اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ان سرچ اوف وزڈم اور آج کی ہماری ڈسکشن ہوگی دجال کے متعلق جی ہیں انٹی کرائیسٹ کے متعلق انٹی کرائیسٹ یا دجال کے متعلق ہم سوشل میڈیا میں بکس میں بہت ساری مختلف آئرہ دیکھتے رہتے ہیں دجال کے آنے کے متعلق بہت ساری گوٹیشنز بھی لکھی جاتی ہیں بہت ساری پشین گوئیاں بھی کی جاتی ہیں تو آج کی ہماری ڈسکشن ہوگی مختلف مذاہب میں انٹی کرائیسٹ یا دجال کا کیا کونسپٹ پایا جاتا ہے سو لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ یہ بات ہے چھٹی صدی قبل مسیح کی چھٹی صدی قبل مسیح میں بابل کی حکمران بابل جو کہ موجودہ عراق میں واقع تھا اس کے حکمران بخت النصر جسے انگلیش میں نیبکر نظر بھی کہا جاتا ہے نیبکر نظر نے یروشلم یعنی مقدس سرزمین پر حملہ کیا اور حیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کے خزانے لوٹ لیے اس تباہی کے نتیجے میں وہ بہت سارے اسرائیلیوں کو غلام بنا کر بابل لے گیا بیبلونیا میں جانے والے جو یہودی تھے انہوں نے وہاں پر جب سوچنا سٹارٹ کیا کہ آخر ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے اتنی بڑی تباہی کیوں آئی ہے علماء نے اس بات کا جواب یہ دیا کہ خدا ان سے ناراض ہو چکا ہے کیونکہ اسرائیلیوں نے خدا کی راستے سے مو موڑ لیا تھا اس لیے اب خدا کی فیور ان کی طرف نہیں ہے اور وہ اب چوزن پیپل یعنی منتخب کردہ لوگ بھی نہیں رہے لیکن اس فکر کے جواب میں یہ سوچ بھی آئی کہ بنی اسرائیل کا جو خدا ہے اس نے ہمیشہ کے لئے ان سے مو نہیں موڑا بلکہ یہ ایک وقتی سزا ہے اور یہ سزا تب ختم ہو جائے گی جب ان کا مسیحہ آئے گا اور وہ مسیحہ ان کو دوبارہ سے یوروشلم یعنی ان کی مقدس سرزمین کی طرف لے جائے گا اور وہ لوگ حیکل سلمانی کو دوبارہ سے تعمیر کریں گے اور یہودی عقیدے کے مطابق یہ بادشاہ یا مسیحہ جو ہوگا وہ حضرت دعود کی اولاد سے ہوگا جو کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی طرح اتنے طاقتور بادشاہ بنیں گے کہ یہودیوں کی پھر سے پوری دنیا پر حکمرانی ہوگی یہودیوں کی بیبلونیا کی طرف جو جلاوطنی ہوئی تھی نیبکر نظر کے حملے کے بعد اس جلاوطنی کے دوران ان کی طرف جو نبی تھے ان کا نام دانیال تھا اور حضرت دانیال کی طرف منصوب ایک صحیفے کی طرف سے یہ عقیدہ یہودیوں میں رائج ہو گیا یہ تو تھا بنی اسرائیل کا عقیدہ اس کے بعد عیسائیوں کے عقیدے کے وارے میں بھی بات کر لیتے ہیں عیسائیوں کی کتاب انجیل جسے نیو ٹیسٹمنٹ یا اہدنامہ جدید کا نام بھی دیا جاتا ہے اس میں لکھا ہے کہ یسو مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے پہلا ہوگا وہ دنیا کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوگا یعنی پوری دنیا پر حکومت کرے گا اس کے علاوہ بھی نیو ٹیسٹمنٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداون اور اس کے مسیح کی ہوگی اور وہ ہمیشہ رہنے والی بادشاہی ہوگی یوں ان دونوں مذاہب کے ماننے والے جو لوگ ہیں وہ قیامت سے پہلے کا جو دور ہے اسے مسیحی دور کا نام دیتے ہیں اور وہ اپنے مسیحہ کے انتظار میں ہیں اسی طرح اگر اسلام کی بات کی جائے تو اسلام کے پیروکار جو ہیں وہ بھی حضرت عیسیٰ کے دوبارہ دنیا میں آنے کا عقیدہ رکھتے ہیں جیوڈیزم، اسلام اور کرسٹینٹی تینوں جو ابراہامک ریلیجنز ہیں ان میں ہم نے مسیح کا جو عقیدہ پایا جاتا ہے اس کو دیکھ لیا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں انٹی کرائسٹ یا جھوٹا مسیحہ جس کو دجال بھی کہا جاتا ہے اگر ہم بیبلیکل ٹرڈیشنز کو دیکھیں تو بیبلیکل ٹرڈیشنز میں بھی آخری دور کے جو نشانیاں ہیں ان میں دجال کی خوفناک حکومت کا بھی ذکر ملتا ہے انٹی کرائسٹ یا دجال کا جو لفظ ہے یا جو اسطلعہ ہے وہ پہلی بار یوہنہ کی خطوط میں ظاہر ہوئی اور اس کے علاوہ میڈیول ٹائم کی جو رائٹنگز ہیں جو ریلیجیس انٹرپیٹیشنز ہیں سیکریڈ بکس کی جو شروعات لکھی گئی ہیں اس میں بھی دجال کے اوپر بہت لمبی لمبی بحثیں ہمیں ملتی ہیں کرسیانٹی میں جو دجال یا انٹی کرائسٹ کا کونسپٹ ہے وہ یہودی روایات سے لیا گیا ہے بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قربے قیامت میں دجال کا دور جب شروع ہوگا وہ بہت ہی عذیتناک ہوگا اور وہ خدا کے ماننے والے جو لوگ ہیں ان کی خلاف کھڑا ہوگا اور ان کو کمزور کر دے گا اور وقت اور قوانین کو بدلنے کا سوچے گا اس لئے بہت سارے جو سکولرز ہیں جب وہ بائبل کے اس نسخے کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ٹائم پیریڈ تھا ہیلینسٹک یا یونانی جو حکمران تھا اس وقت کے لوگوں پر انٹیوکس کہ لوگوں نے انٹیوکس کو دجال کہنا شروع کر دیا تھا اور یہ پیشین گوئی بھی اس وقت کے لوگوں نے کہا تھا کہ انٹیوکس کے بارے میں ہے کیونکہ وہ یہودیوں کو ختم کرنا شاہتا تھا لیکن بعد میں آنے والا ہر جابر اور ظالم حکمران جو ہوتا تھا اسے انٹی کرائسٹ یا دجال کے نام سے ہی پکارا جاتا تھا اس کے علاوہ دجال کے بارے میں یہ بھی لکھا ہوئے ہیں کہ وہ خدا کے گھر میں بیٹھ کر لوگوں کو دھوکہ دے گا اور خود خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور آخر میں سچے مسیحہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوتو شکست کھا جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی پھونک سے اور اپنی آنے کی چمک سے ہی اسے تباہ کر دیں گے اس کے علاوہ یہ بھی لکھا ہوئے ہے کہ مسیح کی طرح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح دجال یوروشلم میں ہی آئے گا لیکن مسیح کے برعکس یہودی جوش و خروش فالوئنگ میں آ جائیں گے وہ دوبارہ سے حیقل سلمانی کو بھی تعمیر کرے گا اور سلمان علیہ السلام کے تخت پر بھی بیٹھے گا اور وہ زمین کے جتنے بھی حکمران ہوں گے اپنے مقصد کے لیے ان کو استعمال کرے گا اور اس کے علاوہ یہ بھی لکھا ہوئے ہے کہ دجال کی چالوں سے نمٹنا یا ان سے بچنا یا جو وہ مسیبتیں لے آئے گا دنیا والوں پر ان سے بچنا نہائی تھی مشکل کام ہوگا ان سے بس اہل ایمان ہی بچ پائیں گے لیکن یہ سارا جو وقت ہوگا ظلم کا جبر کا اور جھوٹے مسیحہ کی حکومت کا یہ ساڑھے تین سال تک رہے گا ساڑھے تین سال کے اختتام پر جو دجال ہے اس کی طاقت تباہ ہو جائے گی مسیح آ جائیں گے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت مختصر ٹائم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کی حکومت گو ختم کر لیں گے اور دنیا پر امن و امان قائم ہو جائے گا اگر ہم اسلامی روایات کی بات کریں تو اسلامی روایات میں قرب قیامت کی نشانیوں میں حمد عجال کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے کوئی شخص مسیح ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے گا اور یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے اندر سیدنا مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تصور سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنے کمالات سے لوگوں کو فریب دے دے گا مولانا وحید الدین خان لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ دجال ایک ایسا دھوکے باز ہوگا جو ذہنی اور فکری گمراہی پیدا کرے گا اور وہ بہت ہی انوکی صفات کا حمل شخص ہوگا جو صرف اور صرف فتنہ اور فساد برپا کرے گا اس کے علاوہ اسلامی روایات میں ہمیں دجال کی شکل و صورت اور اس کی لکس کے بارے میں بھی بہت ساری حدیث ملتی ہیں جن میں یہ ہے کہ اس کی پیشانی کشادہ ہوگی بال گھنگریالے ہوں گے لیکن اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی اور دوسری آنکھ ایسی ہوگی جیسے وہ انگور کا ابرہ ہوا دانہ ہو وہ چوڑے سینے والا ہوگا اور اس کی شخصیت میں بہت بدصورتی سی ہوگی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ جھوٹا ہوگا اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دجال مشرق کے علاقے سے نکلے گا جسے خوراسان کہا جاتا تھا سرحدوں تک پھیلے ہوئے اس علاقے کو خوراسان کہا جاتا تھا اور ایسے لوگ پیروی کریں گے جن کے چہرے ڈھالوں کی طرح چوڑے ہوں گے اور وہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے وہ مشرق کی طرف آئے گا لیکن اس کا جو مقصد ہوگا وہ مدینہ تک پہنچنا ہوگا مدینہ کو بھی فتح کرنا اس کا مقصد ہوگا لیکن اوہد کے پہاڑ کے پیچھے جب وہ پڑاؤ ڈالے گا تو خدا کے فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے اور پھر وہ وہیں ہلاک ہو جائے گا یعنی سرزمین شام میں اس کا خاتمہ ہو جائے گا موجودہ طور میں اگر دیکھا جائے تو بہت سے جو علماء جن کا ریسرچ ورک ہے ان سکولرز کا جو کہ انٹی کرائسٹ کو مختلف مذہب اور خاص طور پر ابراہمک ریلیجنز میں یعنی اسلام کرسیانٹی اور جیوڈائزم میں وہ انٹی کرائسٹ پر ریسرچ کرتے ہیں یا ان کی اوپر لکھتے ہیں تو ان سکولرز کا یہ بھی خیال ہے کہ اسرائیل کا جو قیام ہے اس ٹائم میں وہ دراصل دجال کی آمد کے لیے تیاری ہو رہی ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کے قیام اور بہت ہی ریپٹلی بہت ہی تیزی سے ان کی علاقے میں جو برتری ہے بنی اسرائیل کی اور یہودیوں کی اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسلامی روایات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ پیروکار اس کے بنی اسرائیل کے لوگ ہوں گے اور اس کا ظہور بھی یوروشلم یعنی اسرائیل اور فلسطین کی سرزمین میں ہوگا تو یہ سارے جو حالات ہیں وہ یہی انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ ساری جو تیاری ہے وہ دجال کے لیے ہو رہی ہے اور یہ حالات جو پیدا ہو گئے ہیں وہ قربے قیامت کے نزدیک والے ٹائم میں ہی بیان کیے گئے تھے اور اگر ان نشانیوں کو دیکھا جائے اور انٹی کرائسٹ کے آنے والی نشانیوں کو دیکھا جائے تو یہ سارے ڈورس جو ہیں کنیکٹ ہو رہے ہیں انٹی کرائسٹ کے آنے میں امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنا فیڈ بیک دینا بلکل بھی نہ بھولے گا تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ